اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے کہ آپ ہی رہی ہوں گے اور آپ سب کے گھروں میں حیر و آفیت ہوگی تو جی یہ ہے فرائیڈے کا دن میں نے ایک بلوک ڈالا تھا اس کے بعد میں نے پھر دوبارہ سے ویڈیو بنانی سٹارٹ کر دی تھی تو میرے ہسپنٹ جو ہے وہ بنا رہے تھے ایلو ویرا جیل اور ڈیٹرول کو مکس کر کے تو کہہ رہے تھے کہ سینٹائزر اس کا بہت اچھا بنتا ہے تو پھر میں نے ان دونوں چیزوں کو بلینڈ کر کے اس کا سینٹائزر بنا لیا تھا تو ویسے بہت ہی یہ مفید چیز ہے میں استعمال کر رہی ہوں اتنے دنوں سے تو کافی اچھا ڈالٹا اس کا ویسکو کو بوتل میں شفٹ کر رہے ہیں شیمپو والی میرے پاس خالی بوتل تھی میں نے اچھی طرح سے دو کے اس کو سکا کے تو پھر اس کو میں نے جیل کو اس میں ڈال دیا تھا تو یہ جو جیل ہے اس کو فریج میں رکھیں تو پھر صحیح راتی ہے تو جی یہ ہے فرائیڈے کی ایمننگ کا ٹائم اور ایمان بنا رہی تھی ایمان کا دلکارہ تھا جی میں کوکنگ کروں تو پھر ایمان بولی کہ میں نے رائس بنانے ہاں تو میں نے ایک دن پہلے بنایا تھے ہری چینی کا سالن بنایا تھا تو وہ سالن پڑا ہوا تھا تو میں نے بولا چلو وہ سالن ڈالو چاولوں میں اور چاول تیار ہو جاتے ہیں تو جی مسالہ ایمان نے بنا لیا ادھر پیاس کو ہلکا سا برون کر کے اس میں ٹوماتر اور ہری مرچے اور ساتھ میں نمک اور بلیک پیپر استعمال کروں گی ساتھ ساتھ میں کہا رہی تھی کیچن کلیننگ اور ایمان بنا رہی تھی رائس تو جی مسالہ ایمان بھون گیا ہے تو کیچن میرا بہت زیادہ گندہ ہوا ہو میں ساتھ ساتھ برطن واش کر رہی تھی تو برطن سارے میں نے واش کر کے تو پھر میں نے کچھن سارا کلیننگ کر لیا اور اس میں مسالے میں میں نے ایک عدد آلو کو کٹ کے ایمان نے تو اس میں ڈال لیا تو پھر اس مسالے کو اچھی طرح بھون کے تو چنے تو گلے ہوئے تھے تو آلو کچھے تھے تو میں نے اس کو پولا کہ پہلے تھوڑا سا ایک آلو ڈال کے تو چابلوں کو نہ مسالے کو اچھی طرح بھون دو پھر اس میں چنے ایڈ کر دی تو بس اب میرے رائس جو ہیں بس میں تھوڑا سا میں اس کو بھون کے تو اس میں پانی ڈال دے گی ایمان تو پھر یہ رائس ہو جائیں گے تیار تو ساتھ میں میں کچھن کلیننگ کر رہی ہوں کچھن میرا صرف کلین ہونے والا ہے بس گھر کے کام تو ہے جی ختم ہی نہیں ہوتے جتنا مرضی کرتے رس سارا دن کچھن کے کام ہم تو بس آج کل کچھ ہے بھی چھٹیاں تو سارا دن اسی طرح کچھن کے کاموں میں سارا دن گزر جاتا ہے تو جی ادھر ہو گیا ہے میرا کچھن کلین اور نیٹ اور رائس بھی ہونے والے ہیں تیار مسالہ بھون گیا تھا وہ تو میں اس میں ہے اب رائس ٹال دوں گی تو ساتھ میں میں نے بنائی ہوئی تھی دو دن دن پہلے شامی تو میں نے کہ چلے مینہ ساتھ میں شامی فرائی کار لیتی ہیں تو وہ فریز ہوئی ہی تھی تو میں نے ان کو تھوڑی سے پہلے باہر نکال کے تو رکھ دیا ساتھ میں تو خزبن لوگ سارے تو نیچے بیٹھے ہوئے تھے سارے بھائی کٹھے بیٹھے ہوئے تھے نیچے تو وہ نیچے بیٹھ کے سارے لٹو کھیل رہے تھے تو پھر میں نے کھانا تیار کر لیا میں نے کہا جب آواز دیں گے تو میں کھانا رکھ دوں گی تو جی یہاں پہ چاول ہو گئے ہیں میرے ریبی تو اب اس میں کو دم پہ لگا دوں گی اور میرے ہسمن نے بنایا تھا جی سینیٹائزر نے بنایا تھا ایلو ویرا کا اور ڈیٹ اول کا تو ساتھ میں میں نے ڈالے تھے ویٹامین کے کیپسل تو وہ آپ کو بھی دکھاؤں گی کہ میں نے سینیٹائزر کیسے بنایا ابھی اگر آپ کے گھر میں بھی ایلو ویرا جیل کا ہے تو آپ اس کے ساتھ بنائیں تو میں پھر اس کے ساتھ بھی رکھ رہی ہیں تو ابھی میرا ہاتھ ایک فارق نہیں ہے تو میں آپ کو ہاتھوں پہ لگا لیا ادھر ڈالتے دکھاتے ہوں تو اس طرح میرا ایک ہاتھ میں کیمرا تھا اور ایک ہاتھ سینیٹائزر یہ دیکھیں یہ جیل فارم میں آئے گا یہ اس طرح کے سینیٹائزر ہے تو یہ ڈیٹ اول اور ایلو ویرا کو ملا کے تو اس کی سمیل بہت اچھی سمیل ہے اور سینیٹائزر ہو جاتی ہے تو ہاتھ ان کو سینیٹائز کریں ایلو ویرا ہے تو ایلو ویرا کو تو بتا ہے آپ کو کہ کتنی فائزے مند اور سمووڈی سی ہے تو بہت اچھا بنا تھا کی سمیل بھی بہت اچھی تھی تو جی یہ تھا دوسرا دن پیچھے بیٹھ گئی مان مجھے تنگ کھا رہی تھی تو جی یہ تھا دوسرا دن تو دوسرے دن میں بیٹھی ہوئی تھی تو میں نے اسٹرابڑی میں لے آئی تو اسٹرابڑی کھا رہی ہوں اسٹرابڑی کھا رہی تھی تو جی ساتھ ہی ہو گیا اثر کا ٹائم تو اثر کے ٹائم کے بعد میں نماز پڑھ کے تو تسبیح کر رہی تھی تو جی آج کل جتنا ہو سکتا استقفار کریں تاکہ اللہ میں جو مشکل آئی ہے وہ آسانی میں بدل جائے تو جی آج میں بنانے لگی تھی شام کے ٹائم چکن روزٹ تو میں نے مسالہ لگا کے تو چکن کو رکھ دیا تھا مسالہ میں نے چکن کا لگایا تھا نمک مرچ اور لسن پوڈر اور ساتھ میں گرم سالہ اور کالی مرچیں میں نے لگا کے تو اس کو میں نے نیٹ کرنے کے لیے تین سے چار گھنٹے کے لیے رکھ دیا تھا پھر اس کو میں نے سیم میں پکا لیا پھر اب میں ساتھ میں روٹیاں بنا رہی ہوں اور ساتھ میں انڈا اور کانفلار لگا کے تو چکن کو فرائی کر رہی ہوں تو ایمان کھانا رکھ رہی ہے تو میں پہلے اس کو انڈے میں ڈپ کر لوں گی چکن کو پھر ساتھ میں کانفلار میں پھر انڈے میں ڈپ کر کے تو میں اس کو شیلو فرائی کروں گی میں زیادہ ڈپ فرائی نہیں کرتی کیونکہ اتنا آئل ہمیں پسند نہیں ہے تو میں اتنا زیادہ ڈپ فرائی نہیں کرتی تو میں اس کو ہلکا سا شیلو فرائی کرتی ہوں فرائی پین میں میں آئل ڈال لیا ہے تو پھر اس کو میں کار لیتی ہوں بہت ہی مزے کا اور ٹیسٹی بنتا ہے آپ بس باہر کھانے کی بجائے اسی طرح گھر میں رشتی تیار کر کے تو کھایا کریں ہیلتی کی ہیلتی اور ساتھ میں آپ کو بتا ہوتا ہے کہ آپ نے کس طرح کا خود اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے بہت ہی مزے آیا تھا تو بہت ٹیسٹی یہ بنا تو میں اب بجی فارگ ہو کے آگئی ہوں روٹیاں وغیرہ میں بنا ری کیونکہ میں روٹیاں تازی بناتی ہوں تو میرے ہزمینٹ اور ایمان نے کھانا شروع کر دیا ہوا تھا تو اب میں آگئی ہوں کہ میں بھی اب کھانا سٹارٹ کروں گی ایمان مجھے پیچھے بیٹھ کے تنگ کری جا رہی ہے اس کو تو چپ کرنے کا نام ہی نہیں آتا جب میں ایڈیٹنگ کر رہی ہوں اس نے تو بول کے اپنا آپ ایڈیٹنگ کرنا ہوتا ہے سکتا ہے لیکن ایڈیٹنگ کرئے یہ لوگ میرے میں یہ دیکھیں تیارا خریدی کلا اس کو کون فلائر میں تھوڑا سا نمک اور کھانی مرچ میں لہا لیتا ہے تو یہ بہت مزے کا تیار ہو جاتا ہے اور اس کو کھانا Homeland لگا کر کر بڑے کریں تو تعیم یہ بہت جریشتی ہے یہ بنتا ہے کھانا کھانے کے بعد فارغ ہونے کے بعد میں اور میرے ہزبینڈ ہم بیٹھ کے اب کھیلیں گے لڈو تو لڈو میں کیجی میرے ہزبینڈ نے بہت زیادہ چٹنگ میرا ایک مدانہ آتا تھا کہتے ہیں نہیں جی نہیں اس طرح نہیں اس طرح کھیلتے ہیں تو بہت زیادہ چٹنگ کے بعد فلحال جیتی میں تو اس کے ساتھ ہی میں چاہتی ہوں آپ سے اجازت اگر آج کی آپ کو ویڈیو میری پسند آئے تو لائک اور سبسکرائز ضرور کریے گا اور ساتھ میں کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو میری کیسی ویڈیو لگتی ہے تو اس کے ساتھ ہی میں چاہتی ہوں آپ سے اجازت اللہ حافظ